ہائی فینڈ ساتھ میں ایک کپ سائر اپ کا ریویو کرنے جا رہا ہوں بلگم یک تو خاصی کو دور کرنے کے لیے اس پروڈکٹ کو لینے کی ایڈوائز کی جاتی ہے جکوریل ایل ایس سائر اپ برانڈ ایم سی کے مارکٹ میں اپ لفد ہوتا ہے بائیو فار لائف سائنسز پرائیوٹ لیمیٹڈ کے دورہ اس کا پروڈکشن کیا جاتا ہے قیمت کے اگر بات کریں تو ہنڈیٹ ایمل کی ایک بوٹل مارکٹ میں سیونٹی فائیو روپیز کی اپ لفد ہوتی ہے ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ تک آ جائیں اور آپ میرے کوئی بھی ویڈیو کو میس نہ کریں اگر آپ نے اس پروڈکٹ کو استعمال کیا ہے تو آپ کے کیا کیا ایکسپیرینسز ہیں کمنٹ سیکشن پر لکھ کر مجھے ضرور بتائیں آئیے فرینڈز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس پروڈکٹ کے کمپوزیسن کے بارے میں تو فرینڈز پر 5ml میں ایمبروکسول 30 میلی گرام سالبوتامول 1 میلی گرام اور گویفینسین 50 میلی گرام کے ماترہ میں اس سائرپ میں اپ لابد ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں فرینڈز اس پروڈکٹ کے کچھ بیکلپک برانڈز کے بارے میں تو فرینڈز سالبین لس سائرپ جسے اپکا لیبروٹریز لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے جیروٹس ایکسپی سائرپ جسے اریشٹو فارماسیوٹیکلز پرائیوٹ لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے ایشٹالین ایکس ایپ سیرپ جسے سپلہ لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے انڈی کوف لس سائرپ جسے الکیم لیبروٹریز لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے اور چیری کوف ایل ایس سائر اپ جسے سن فارماسیٹیکلز انڈسٹریز لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے فرینڈز مارکیٹ میں ملنے والے سیم کمپوزیشن کے ساتھ اپلپ دے کچھ ایسے ڈیفرینٹ برانڈز ہیں جو آپ اس پروڈکٹ کے نہ ملنے کی سکر میں پرچس کر سکتے ہیں آپ کو ایفیکٹ سیم ملے گا کیونکہ ان کے اندر کا دوسالٹ یا مولیکیول ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں فرینڈز اس پروڈکٹ کے کچھ پرمک استعمال کے بارے میں تو فرینڈز اس سائر اپ کا استعمال بلگم والی خانسی سے رہت پہنچانے میں کیا جاتا ہے یہ گاڑے بلگم کو پتلا کرنے میں مدد کرتا ہے جس سے خانسی کو دور کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اس سے سانس لینا بھی آسان ہو جاتا ہے اس سائر اپ کے لینے سے الیرگی کے لکشن جیسے آنکھوں سے پانی کا آنا چھینک آنا ناک بہنا اور گلے میں جلن ہونا ان لکشن میں بھی آپ کو رہات ملتی ہے بیماری کے لکشنوں سے آرام کے لیے دبا کے ساتھ ساتھ پریابت ماترہ میں آپ کو گنگونا پانی بھی پینا چاہیے اور گرم نمکین پانی کے ساتھ گراری کرنا چاہیے اب دیکھتے ہیں فرینڈز اس پروڈکٹ کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں تو فرینڈز جی مچلانا، الٹی آنا، ڈائریا ہونا، پیٹ خراب ہونا، پیٹ میں درد ہونا ایلرجک رییکسنس کا ہونا، چکر آنا، سر درد ہونا اسکین میں ریسز اور ہائپس کا ہونا، جھٹکے لگنا، دل کی دھڑکن کا بڑھنا مان سپیسی میں کریمپ اور ہردے گیتی کا بڑھنا اس کے کچھ کامل سائیڈ ایفیکٹ کے روپ میں نوٹ کیے گئے ہیں اس پروڈکٹ کو لینے کے لیے آپ کو اپنے ڈاکٹر سے سلاح لینا چاہیے استعمال کرنے کے پہلے لیبل کی جانچ کرنا چاہیے مابنے والے کپ سے مابنا چاہیے اور اس کے پسچاتی سے پینا چاہیے استعمال کرنے سے پہلے آپ کو بوٹل کو اچھی طرح سے ہلانا چاہیے آپ سرپ کو بھوکے پیٹ یا بھوجن کی پسچات بھی لے سکتے ہیں پرنتو میڈسین کو ایک نشید سمیں پر لیں کچھ سیفٹی فیچرز کے بات کریں اگر تو میڈسین جس سمیں آپ لے رہے ہیں اس سمیں آپ کو الکوہل کا سیور نہیں کرنا چاہیے گربہ بستہ اور استنپان کی پیریٹ سے اگر آپ گزر رہے ہیں تو ڈاکٹر سے پرامرس حبث کریں کڈنی روک اور لیور روک سے جوڑی سمسیاؤں کا سامنا اگر آپ کر رہے ہیں تو ڈوج ایڈزیسٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے اتہ ہے آپ کو انیوارے روپ سے ڈاکٹر سے پرامرس کرنا چاہیے تو فرینڈز یہ تھے چھوٹا سا ریویو میڈسین کے اوپر میں امید کرتا ہوں فرینڈز یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیج ویڈیو پر لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں